اعوذ باللہ من شہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک ہو اس رحمتوں اور برکتوں والی رات کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی محفرت فرمائے اپنی رحمت کے صدقے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو اس رات مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے جو گناہ ہم نے ظاہر چھپے کیے ہیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی خطائیں اور وہ گناہ ماں فرمائے اور اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو حج بیت اللہ اور مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے آمین سلمان سب برات کے کچھ نوافل میں آج آپ کے ساتھ شیئے کرنا چاہتی ہوں ماہ شبان اگچھے پورا مہینہ برکتوں اور سعادتوں سے بھرا ہوا ہے یہ خاص طور پر اس کی پندروی رات پورے ماں کی باقی راتوں سے بڑی افصل ہے اس لیے سال بھر کی فضیلت والی راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اسے شب برات یعنی لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شبان کی پندروی رات آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آفتہ بغروہ ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مغفت چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں کوئی رسک مانگنے والا ہے میں اس کو آفیت دوں اور ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے تین دروازے کھولتا ہے اور ہر صاحب ایمان کی بخشش کر دیتا ہے مگر مشرق کاہن جادوگر اور شراب پینے والے کو بلکل بھی نہیں بخشتا یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کریں اس کے بعد ہے صلاة الخیر شب برات میں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس میں سو رکاتیں ہیں ایک ہزار مرتبہ صورت اخلاص کے ساتھ یعنی ہر رکات میں دس مرتبہ کل ہو اللہ آہد پڑی جائے اس نماز کا نام صلاة الخیر ہے اور صاحب ایمان کی بخشش کر دیتا ہے مگر مشرق کاہن جادوگر اور شراب پینے والے تمام لوگوں کو نہیں بخشتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کریں اس کے بعد ہے صلاة الخیر شب برات میں جو نماز ادا کی جاتی ہیں اس میں یہ نماز بہت اہمیت کی حامل ہے اس میں سو رکاتیں ہیں ایک ہزار مرتبہ صورت اخلاص کے ساتھ یہ پڑی جاتی ہے یعنی ہر رکات میں دس مرتبہ کل ہو اللہ آہد پڑی جائے اس نماز کا نام صلاة الخیر ہے اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس نماز کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر بار دیکھتا ہے اور ہر بار کے دیکھنے میں اس کی ستر خاشتیں پوری کرتا ہے جن میں سب سے ادرہ حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اس کے بعد ہے پچاس رکات نوافل اس رات میں پچاس رکات نوافل یوں پڑھنا ہے کہ ہر رکات میں سور فاتحہ کے بعد صورت اخلاص سات مرتبہ پڑھیں نوافل مکمل کرنے کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آیت الکرسی کا وید کریں یہ نوافل بیشمار برکات کے حامل ہیں پڑھنے والے پر کشادگی اور رحمت کے ذرائق کھل جاتے ہیں اس کے بعد ہے چودہ رکات نوافل پندرمی شب چودہ رکات نماز سات سلام سے پڑھیں اور ہر رکات میں آس سور فاتحہ کے سور کافرون ایک بار سور اخلاص ایک بار سور فلک ایک بار سور ناس ایک بار پڑھیں بعد سلام کی آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھی جائے سور توبہ کی آخری آیت ایک مرتبہ پڑھیں دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے یہ نماز بہت زیادہ افصل ہے اس کے بعد ہے داس رکات نفل ایک روایت میں ہے کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیاز مند انتی شب برات میں دس رکات نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکات میں الحمدل شریف کے بعد کل ہو اللہ آہد گیارہ مرتبہ پڑھیں تو اس کے گناہ ماف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی اس کے بعد ہے آٹھ رکات نفل ماہ شبان پندرمی شب آٹھ رکات نواز چار سلام سے پڑھیں ہر رکات میں سور فاتحہ کے بعد سور قدر ایک بار سورت اخلاص پچیس بار مقفت گناہ کے واسطے یہ نماز افصل ہے انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ بخشش فرمائے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد ہے چار رکات نماز نفل چار رکات نماز نفل پڑھیں اور ہر رکات میں الحمدل شریف کے بعد پچاس مرتبہ سورت اخلاص پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کے پچاس برس کے گناہ ماف فرمائے گا اس کے بعد ہے دو رکات نماز نفل شبان کی پندروی شب دو رکات نماز پڑھیں ہر رکات میں سور فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ سورت اخلاص پندرہ مرتبہ باسلام کے دروش شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں انشاءاللہ تعالی اس نماز کے بائیس سے رزق میں ترقی ہوگی اور رزق میں فراوانی ہوگی نوافل برائے نجاتِ عزابِ قبر پندروی شب کو آش رکات نماز دو سلام سے پڑھے ہر رکات میں سور فاتحہ کے بعد سورت اخلاص دس مرتبہ پڑھے اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عزابِ قبر سے نجات کی اور داخلِ بحیشت ہونے کی خوشخبری دیں گے اس کے بعد ہے نوافل برائے توبہ پندروی شب کو آش رکات نماز دو سلام سے پڑھے پہلی رکات میں سور فاتحہ کے بعد آیت القرصی دس مرتبہ دوسری رکات میں سور فاتحہ کے بعد سور الامنشرا دس مرتبہ تیسری رکات میں سور فاتحہ کے بعد سور قدر دس مرتبہ اور چوتھی رکات میں سور فاتحہ کے بعد سورت اخلاص دس مرتبہ پڑھے جائے گی پھر چار رکات نماز ایتی سرکیب سے پڑھے بات سلام کے ستر مرتبہ استغفار اور ستر مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ ان سماع کے برکت سے تمام قبیرہ و سیرہ گناہ اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے گا اس کے بعد ہے صلات تسبیح صلات تسبیح ماشاء اللہ سے سب جانتے ہیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے تو صلات تسبیح کی فضیلت آپ سب کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ہے آگے پورے رمضان میں صلات تسبیح پڑھی جاتی ہے لوگ ہر روز بھی پڑھتے ہیں اور ہر روز نہیں پڑھتے ہیں تو جمعہ کو تو لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے یہ وہ انوافل ہیں جو میں ہر شب برات کو پڑھتی ہوں اور آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسائل روح کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا آپ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان